تو خرمے کے مطالق بھی یہ ملتا ہے اور کہ اگر عورتیں حالت نفاس میں یعنی جنس کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے وہ اگر اس دوران وہ کھائے تو ظاہر ہے اس کے بعد بچے کو دودھ پلانے کا ایک مسئلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں تو بچہ اس کے نتیجے میں بردبار بنے گا دیکھیں بہت بڑا مسئلہ ہائپر قسم کے جو بچے ہیں یا غسیلے قسم کے بچے ہیں اکثر و بیشتر لوگوں کے سوالات جو ہے وہ مسلسل جو ہے علماء کے پاس بھی جاتے دیکھیں خود ہمارے مدرسے میں بھی اس طرح کے جو آتے ہیں کہ کیا کریں کہ جو بچہ بہت ہی زیادہ غسیلہ ہے بہت گھر کا جو ہے محول جو ہے خراب ہوا ہے تو بچہ بردبار ہوگا اگر ماں مثلا دوران حمل خجور کھائے گی یا دودھ پلانے کے عرصے کے دوران خجور کھائے گی اور بردبار ہونا دیکھیں یہ بھی ایک ویسی صفت ہے کہ روحانی طور پر بہترین صفت ہے ساری زندگی اس کے اچھی گزرے گی انسان جتنا بردبار ہو انہا غسیلے کی حالت میں وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور علماء کی اپنی اس کے اندر بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر کہیں ہوتے ہیں تو ان کے غہبہ بغارہ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی اس طرح کا پھل جو کہ فائدے مند چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی نشستوں کے اندر ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام وہ ابھی فرماتے ہیں کہ جو زیتون ہیں آلیوز ان کا یہ گھسے کو تھنڈا کرتا اب بہت سے چیزیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہوں کہ عرب تو بہت زیادہ آلیوز کھاتے ہیں تو بہت ہی غسیلے اور چڑچڑ اور بدمزاج نظر آتے ہیں وہ تو کوئی ایک فالٹ سمجھئے جو ایک پیدائشی ٹائپ کا ہے یا اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں ظاہر ہے کوئی جس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے یا اور دیگر اس کے عامال بہت زیادہ خراب ہیں یا وہ مثلا محبت اہل بیت نہیں رکھتا تو اس کی ہم اس لحاظ سے بات نہیں کر رہے ہیں لیکن مومنین اگر ان چیزوں کو کھائیں تو امام فرماتے ہیں کہ یہ غصے کو تھنڈا کرنے والی چیز ہے لیکن کیا ہے کہ وہی ٹیسٹ ڈیولپ نہیں اگر کوئی مثلا اگر کوئی کھائے گا بھی تو یہاں عام طور کسی بچے کو کھلائیں وہ تھوک دے گا موہ میں اگر تو آہستہ آہستہ کر کے غزاؤں میں ملا کر کوشش چاہے تھوڑی مقدار میں ہو اس کے بعد گھر میں اگر رکھے رہیں چیزیں تو لوگ اس کو عام طور پر یہ ویسی کہ اٹھا کر کھانے والی چیز جس طریقے سے بچے عام طور پر ٹوفیاں وغیرہ کھاتے ہیں اس طرح سے بہت سے اچھے ٹیسٹ اور فلیورز کے جو ہیں وہ یہ آرے ہوتے ہیں تو آپ خود تلاش کر کے لے کر آئیں تاکہ یہ اس سے اپنے خود کو بھی عادی بنائیں گھر کے مردوں کو بھی کھلائیں ایک مدرسک ایک بچہ اپنی ٹیچر سے شکایت کر رہا تھا اس نے پوچھا کہ سب سے برا دن کون سا ہوتا ہے اس طرح کہ اس نے کہا کہ اتوار کا دن سب سے برا ہوتا ہے کیونکہ ابو اس دن گھر پر ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو وہی کہ چیخنا چلانا ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنا ابو ہر وقت یہ کرتے رہتے ہیں تو انسان کا غصے کو کم کرنے والی چیزیں عورتیں خود دیکھیں کہ ڈائیٹ میں کس طرح سے ان چیزوں کو کیا جائے تاکہ وہ روحانی اعتبار سے اپنے اثرات رکھیں اور غصے وغیرہ کو بھی کم کریں اسی طریقے سے انگور کھانا مثلا وسائل الشیعہ میں روایت ہے باقاعدہ چھٹے امام کی کہ حضرت نون ایک دفعہ شکایت کی تھی حضرت نون پروردگار عالم سے شکایت کی رنج و غم کی ایک جس طرح اسے ہوتا ہے ایک ڈپریشن کہ آدمیوں کتنا ڈپریشنوں کے پوری قوم کو عذاب کے پوری ساڑھے نو سو سال تک زندگی گزاری ہو اور لوگ ایمان نہیں لارہے ہو یہاں تک کہ عذاب خدا آیا اور پوری دنیا اس کے نتیجے میں ختم ہو کتنا دکھ کر حضرت نون کو ہوا ہوگا کتنا ڈپریشن ہوا ہوگا اس کے نتیجے میں جیسے وہ غم کہا جاتا ہے تو حضرت نون کو باقاعدہ جو انہوں نے شکایت کی تو پروردگار کی طرف سے وہی آئی کہ اینو انگور کھاؤ اس کا مطلب ہے کہ عام طور پر انگور اگر کوئی شخص کھائے ڈپریشن کا مریض بہت سارے لوگوں کو اتمنان قلب نہیں ہوتا ہے ہر وقت غم زدگی کی کیفیت رہتی ہے گھرلو اس کے اندر بھی دوائیاں گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں انگور کھائیں تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جیسے اس کا بھی ابھی ذکر ہوا زیتون کا تذکرہ ہوا تھا تو یہ بھی آپ کو اسی طریقے سے کھانا ہوگئے کہ پیغمبر خود فرما گئے ہیں کہ علیکم بززید کہ یہ آلیوز جو ہیں زیتون یہ کھاؤ کیونکہ یہ اخلاق کو بہتر بناتا ہے زیتون اخلاق کو بہتر بناتا ہے عام طور پر ریسار اچھا جسمانی اعتبار سے بھی اتنے فائدے ہیں اس کے ایک دفعہ ایک ریسارچ وغیرہ کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو عرب افراد ہیں ان کے اندر جو وہ لائف ایکسپیکٹنسی وہ بہت زیادہ ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ بہرحال ہم بہت سے حوالوں سے جو گفتگو نہیں کر رہے سے جسمانی اثرات کے حوالے سے عربوں کو ہم دیکھتے ہیں ابھی بادشاہ کا بھی انتقال ہوا اکیانوے برس کی عمر میں باقی بھی وہاں پر لوگ عام طور پر ایٹی نائی ائرز چاہید ایک ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی وغیرہ کچھ علاقوں کی ہے تو وہاں کے لوگ آلیفز جو ہم زیادہ کھاتے ہیں تو جو بھی یہ جسمانی عیدبار سے بھی فائدہ ہیں ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کو ظلم و ستم کی وجہ سے روحانی کوئی فائدہ نہیں ملے گا لیکن جسمانی فائدہ تو ملتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ روحانیت پر زیتون کھانے کا اثر ہے کہ اخلاق کو بہتر بناتا ہے نفس کو آرام پہنچاتا ہے اور غم و رنج کو دور کرتا ہے اویون اغبار و رزا کی باقاعدہ جو روایت تو آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی حالال اور ریکمینڈڈ غزائیں ہیں وہ جسم اور روح دونوں کے اوپر بہترین اثرات رکھتی ہیں اچھا جو مشہور